محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کو چیلنج کیا ہے یعنی پی ڈی پی کی بات کرتے ہیں محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کو صاف طور پر کھلے آم چیلنج کیا ہے کہ اگر عمر عبداللہ میں حمد ہے تو وہ ایک بھی اپنے سمیں میں لی ہوئی ایف آئی آر یعنی جو ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی ہیں ان میں سے واپس لے کر دکھائے آپ نے دیکھا کہ لگاتار election process جو چل رہا ہے جہاں پر assembly انتقابات کی بات کرتے ہیں اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ دوسری پارٹی کو target کرتی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے ہر کسی تیسری پارٹی کو target کرتی ہے یہ چل رہا ہے لیکن اس بیچ میں محبوبہ مفتی کا ایک statement بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس وائرل statement کی اگر بات کریں تو محبوبہ مفتی نے صاف طور پر عمر عبداللہ کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنے سمیں میں جتنے بھی یوہوں پر ایف آئی آر لگی ہے وہ تو کہتے ہیں اپنے منیفیسٹوں میں کہ ایف آئی آر واپس لی جائے گی جو جیل میں ہیں انہیں جو ہے واپس لائے جائے گا لیکن عبر عبداللہ میں سچ میں اتنی حمد ہے کہ وہ ایک بھی لگی ہوئی ایف آئی آر جو اس کے سمیں میں لگی تھی وہ واپس لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ووٹ مانگنے کے لیے مینفیسٹو جو ہے وہ جاری کر دیئے ہیں اور جیتنے کے لیے جو ہے کسی بھی حد تک جایا جا رہا ہے مجھے کہا جاتا ہے کہ میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سرکار بنائی ہے لیکن میں نے جو بھی کیا تھا میں نے کھلے عام کیا تھا لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ آج یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یوہ یعنی یوت پر لگی ہوئی ایف آئی آر کو جو ہے وہ واپس لیں گے لیکن کوئی عمر عبداللہ کو یہ جا کر پوچھے کیا اتنی ہمت ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ویسا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جیسا کہتی ہے وہ ویسا کرتی نہیں ہے اور ہم جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کرتے ہیں اسی لئے عمر عبداللہ سے یہ سوال پوچھا جائے کیا آپ اپنے سمیں میں لگی ہوئی یوہوں پر ایک بھی ایف آئی آر واپس لے سکتے ہیں صاف طور پر مہبوبہ مفتی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ستہ کے لالچی ہیں اور ستہ میں بنے رہنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ میری گورنمنٹ تھی میں نے بارہ ہزار ایف آئی آر جو ہے وہ ویڈڑو کی تھی اور میرا ایک مین اجنڈا تھا امن اور شانتی بحال ہو سکے انہوں نے کہا سرکار ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ گئی لیکن ایسے میں میں نے جو کام کرنا تھا یوہوں کے لیے میں نے کر دیا اور نوجوان جانتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹینور میں کیا کیا اور بارہ ہزار ایف آئی آر جو ہے وہ میں نے ویڈڑو کی ہیں جس طرح سے میں آپ کو صاف طور پر یہ بھی بتا دوں کہ آگے انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ جس طرح سے اگر میں بات کروں یہاں پر دیکھئے میں نے یوہوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اور انہیں جو ہے وہ بندوق سے بھی بچایا ہے یہ صاف طور پر ان کا کہنا ہے انہوں نے صاف طور پر یہاں پر کچھ منیسٹرز کی جو ہے وہ بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ میں ان منیسٹرز کے ساتھ تھی میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیا لیکن اب وہ بھاجپا پر یہاں پر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بی جی بی پارٹی نے جو ہے یہاں پر ایک وعدہ کیا تھا کہ پانچ لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ دی جائیں گی اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ دو کروڑ لوگ جو ہیں انہیں یہاں پر نیشنل ورلڈ وائیڈ جو ہے وہ جوبز ملیں گے لیکن ابھی تک کسی کو بھی کچھ نہیں ملا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی اتنا ڈاٹا بھی سبمیٹ کر سکتی ہے کہ ان پانچ لاکھ میں سے انہوں نے کچھ لاکھ نوکریاں جو ہے وہ لگائی ہیں میں بوبا مفتی کہتی ہیں کہ میں صاف طور پر یوہوں سے یہ کہوں گی کہ میں نے جو اپنی سرکار میں یعنی جو میں نے اپنے ٹینور میں کیا وہ میں نے تمام یوہوں کے لیے کیا میں نے تمام بڑے بڑے فیصلے لے لیکن اب مجھے اپنی گلتیوں سے سیکھنا ہے میں نے جو پیچھے کیا مجھے وہ نہیں کرنا ہے لیکن اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو ووٹ جو ہے وہ کسے دینا ہوگا لیکن فیلحال وادی کشمیر کے بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں بہت سی اگر میں بات کروں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعے میں جو چیلنج محبوبہ مفتی نے دیا ہے عمر عبداللہ کے لیے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے جمبل اٹنس کو لائک کو فالو کرنا نہ بھول